اسلام علیکم عزیزانے ملت اسلامیہ میں آپ کا بھائی نسیم صدیقی ڈلی سے کیا فلسطین اور کیا سیریا کی بات کرو دل تو کہتا ہے کہ آجاؤ ملک میرے یہاں صدا برسات رہتی ہے آجاؤ ملک میرے یہاں صدا برسات رہتی ہے یہاں بادل بھی برستی ہے اور آنکھیں بھی برستی ہے یہاں بادل بھی برستے ہیں اور آنکھیں بھی برستی ہے اے میرے ہم نشی چل کہیں اور چل اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں ارے وطن کو جب بھی ضرورت پڑی خون ہم نے دیا گردنیں بھی کٹی پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں ملک ہمارا ہے تمہارا نہیں پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں ملک ہمارا ہے تمہارا نہیں نہ جانے کون سی مگن ہے نہ جانے کون سی لگن ہے مار کر ہمیں مڑ کے دیکھا بھی نہیں ہم پکارتے رہے ہمیں چھوڑ دو پھر بھی یہ کہتے ہیں یہ ملک ہمارا ہے تمہارا نہیں کیسے بہلاؤں اس دل کو اس نفرتوں کی بھیڑ میں دل کہتا ہے اب ہمارا یہاں کوئی سہارا نہیں رات بھی ڈل گئی چاند بھی چھپ گیا آسمان میں کوئی ستارا نہیں پوری رات مارتے رہے لیکن بچالو اسے کسی نے یہ پکارا نہیں ارے ظالموں میرے ایمان کو آزمانا ہے آزما لیجئے جتنے ستموں کو ڈھانا ہے ڈھا لیجئے میں بھی نکلا ہوں گھر سے یہ سوچ کر یا تو نظرے نہیں یا نظارہ نہیں رام کے نام پر مارنے والوں تم سے اچھا رام سے اچھا تو راون تھا جس نے سیتا کا کچھ بگاڑا نہیں ارے ظالموں ظالموں وقت بدلے گا دور بدلے گا وقت کی بات ہے یہ دور بدلے گا وقت کی بات ہے سنے گا وہ دعائے ہماری کیا صرف تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں ارے اس ملک کے اندر ہم لوگ اپنی جانوں کو دے رہے ہیں نوجوان ہو بوڑے ہو بچے ہو مام لنچنگ کے نام پر گائے کے نام پر کبھی چوری کے نام پر کبھی کسی بہانے ملک کے روڑوں پر قتل عام کر رہے ہو اور ملک کا وزیر آزم نرندر موڈی کہتا ہے اس بار ایک نیا نعرہ دیا ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وشواس نرندر موڈی مجھے جرائیے بتا دو آپ کس لیے وشواس کرے ملک کے اندر آپ کی سرکار پھر سے دو ہجار انیس میں آگئی لیکن مام لنچنگ کا ماملہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے ظلم و ستم کا دور آگ بھی وہی ہے دو ہجار چودہ سے جو دور شروع ہوا دو ہجار انیس کے بعد بھی دور وہی ہے کیا تبریج انسالی نام کا لڑکا چاہے سیکٹر بیس میں وہ مولانا جس کے ساتھ بھیڑ تنتر نے اتنی بے رہمی سے ان کو مارا تبریج انسالی جان گوا دیتا ہے سیکٹر بیس کے مسجد کے امام کو اتنی بھاری چوٹ آتی ہے کیا ہندوستان کے مسلمان صرف تمہاری دہشتگردی کے لیے رہ گئے ہیں ارے نرندر موڈی اگر وشواس ہمیں کرنا ہے آپ پر تو ہم جب وشواس کریں گے جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہو ملک کے اندر ٹرپل تل لاک کو لے کر گانا گا رہے ہو اس کے لیے بل پاس کر رہے ہو ایک بل مام لنچن کے رام پر باس کرو کہ جو بھیڑ تنٹر دہشتگرد یہ لوگ جو روڑوں پر نکلتے ہیں ناجائج بچوں کے ساتھ جو بہرہمی کرتے ہیں انہیں جان سے مار دیتے ہیں ان کے لیے فاسی کا پراب دھان کرو تب جا کر وشواس والا نعرہ دینا نرندر موڈی ہندوستان کے مسلمان بے وکوف نہیں ہیں ارے ہم لوگ اس ملک کے لیے ہم نے جانے گوائی ہیں ہمارے علماؤں نے قربانیاں دی ہیں اور آگازر آج سنسط کے اندر تمہارے منتری یہ کہتے ہیں کہ بندے ماترم نہیں کہو گے تو ہندوستان میں رہنے کا حق نہیں کیا ہم لوگ تمہاری جوان کو اپنی جوان میں ڈال لے تم لگاؤ رام کے نعرے ہمیں کوئی اعتراج نہیں لیکن تم ہماری جوان سے اپنی آواج کیوں سننا چاہتے ہو ہم اپنے نعرے کو بلند کریں گے تم اپنے نعروں کو بلند کرو ہم اپنے کوئی اعتراج نہیں ہے تم اپنے نعروں کو بلند کرو گے پھر بھی تم مسلمانوں کی جوان سے جیسری رام کا نعرہ کیوں سننا چاہتے ہو تم رام کو بدنام کیوں کرنا چاہتے ہو رام کو بدنام کرنے والوں اگر تمہارے رام ایسے تھے کہ رام کے نام پر جان لے لیا جاتا تھا تو میں اس راون کو اچھا سمجھتا ہوں جو سیتا کو یا تمہارے رام جسے ہم یوں سمجھتے تھے وہ آدر پوروس ہے تم اس آدر پوروس کو بدنام کر رہے ہو رام کو تو بدنام مت کرو میرے بھائی ہندوستان کے اندر بھگوہ جنڈا لہرانے کا اتنا شوک ہے تم لہراؤ بھگوہ جنڈا ہمیں اعتراج نہیں ہے بھگوہ جنڈے سے ہم اپنے جنڈے کو بلند کریں گے تم اپنے جنڈے کو بلند کرو اور سب سے پہلے ایک جنڈا بلند کرو جس کا نام تیرنگا ہے اس تیرنگے کو بلند کرو تم بھگوہ کو الگ بلند کرو ہم اپنے اپنے ہرے پرچم کو بلند کریں گے لیکن سب سے پہلے ہمیں تیرنگے کو بلند کرنا ہوگا اور جب تک ہندوستان کے اندر اگر ہندوستان میں سالیمتہ لانی ہے امن لانی ہے تو میرے بھائی اس ملک کو مت باٹو اور سلام کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو بام لنچنگ کے نام پر ہندو مسلمان سرکی سائی بھائی جنتر منتر سے لے کر ڈلی کی سڑکوں سے لے کر ہندوستان کی سڑکوں پر آئے اور ملک کے وزیراعظم کو بتایا کہ ہندوستان امن اور چین کا دیس ہے تم بھلے ہی جیت گئے تمہاری ستہ ہے اب تم کس طریقے سے جیتے ہمیں نہیں معلوم لیکن اگر تم جیتے ہو نرندر موڈی تو سب کے وشواس کی بات کرتے ہو تو سب کا وشواس بناو اور ہندوستان کے اندر ایسے لوگوں کو سخت سے سخت سجا دو اور ان لوگوں کو اپنے منتریوں کو بچا بتاؤ جو ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں ہماری کیا گلتی ہے تو اس بھیڑ کو کون اکسا رہا ہے مجھے بتاؤ یہ بھیڑ کہاں سے لائی جا رہی ہے کیا یہ بھیڑ ہندوستان سے باہر سے آ رہی ہے جو ہندوستان کے اندر ظلموں ستم کر رہی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا آج ملک کس طرف جا رہا ہے اگر ملک کو اکھٹا اگر ملک کی سالیمتہ کو امن کو قائم کرنا ہے تو میرے بھائی ہم لوگوں کو ایک ہو کر اس لڑائی کو لڑنا ہوگا اور الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں ہندوستان کے عوام جاک چکی ہے اور تمام لوگ تمام لوگ کسی مذہب کو لے کر روڑ پر نہیں آئے صرف انسانیت کو لے کر روڑ پر اترے ہیں اور ہمارے موں سے اپنی جبان مس سنو اور تم ہمیں کمجور مس سمجھو بھگواداریو سنو دہشت کر دو سنو رام کے نام پر مارنے والو ہم کمزور نہیں ہیں ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے کہ تم ہمیں مارو گے اور ہم اپنے ایمان کو بیز دیں گے ارے ہم اس اپنی ایمان کو اس وقت سے بچاتے آئے ہیں دنیا یہ سوستی رہی کہ اسلام مٹ جائے گا ایمان مٹ جائے گا لیکن الحمدللہ آج ایمان بھی اتنا ہی مجبوط ہے اسلام بھی اتنا ہی مجبوط ہے اور ہم لوگ اپنے ایمان اور اسلام کے ساتھ ہیں ارے اس دور میں یزیدیوں نے اسلام کو مٹانا چاہا یزید مٹ گیا فیرون نے مٹانا چاہا فیرون مٹ گیا نمرود نے مٹانا چاہا نمرود مٹ گیا ابو جہل نے مٹانا چاہا ابو جہل مٹ گیا لیکن اسلام الحمدللہ اس تک قائم ہے اور تا قیامت اسلام اور ایمان قائم رہے گا بتا دینا چاہتا ہوں ہم وہی ہیں جو تین سو تیرہ ہزاروں سے لڑ سکتے ہیں تو الحمدللہ ہماری تعداد ہندوستان میں ہے ہم تمہارا مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن ہم ہندوستان کے اندر امن چاہتے ہیں سانتی چاہتے ہیں اور اس سانتی کو مد بگاڑو میرے بھائی ہمارے اندر کا جو جوالہ ہے اسے مد فٹنے دو اگر وہ فٹ گیا تو ہندوستان میں بربادی ہوگی اور جو ہندوستان کا مسلمان کبھی نہیں چاہتا اس لیے میرے بھائی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان ظالموں کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو سڑکوں سے لے کر آئیوانوں تک آواز اٹھاؤ اور کہو ہندوستان کے مسلمان کمزور نہیں ہیں تمہارا مقابلہ کر سکتے ہیں اور میں نسیم صدقی تم سے کہہ رہا ہوں آؤ میری جوان سے نکالو یہ نعرہ آؤ مجھے بھیڑ تنطر مجھے پکڑو مجھے باندھو اور مجھے مار کے دکھاؤ تب میں سمجھوں گا تمہاری مردانگی ارے کسی مجلوم معصوم سے بچے کو اکیلے میں پکڑ کر مار دیتے ہو اپنی مردانگی ثابت کرتے ہو اگر تمہیں مرد کہا جائے گا تو میں کہتا ہوں تم ہجڑوں کی فوس سے بھی بتر ہو جو ایک معصوم کو اس طریقے سے مارتے ہو ایک اکیلے بچے کو تم نے اس بہرہمی سے مارا ارے اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا اور اس سرکار سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے گزارش ہے ہندوستان کی سرکار سے اپیل کر رہا ہوں ان ظالموں کے لئے سخت سے سخت قانون بناو نہیں تو آنے والا وقت ایسا نہ ہو کہ ہمیں اپنے ہاتھوں میں تلوار لینا پڑے ان کے لئے اور روڑوں پر تلوار لے کر نکلیں گے جو ہمارے گردن تک ہاتھ رکھے گا تو اس کے گردن کو ہم مڑا کے رکھ دیں گے مریں گے لیکن مار کر مریں گے الحمدللہ خدا حافظ